موسیقی جسے پانی کا مسئلہ سیوریج کا مسئلہ اور بہت سارے ایسی ایسیوز جس کے اوپر آواز ہم اٹھاتے ہیں ہر حکومتیں بلا تک پہچاتے ہیں میں نے لاہور میں کافی پروگرم کیے اور اس وقت میں فیصل آباد کے اندر موجود ہوں داؤد کلونی میں یو سی دو سو سٹارٹ میں اور میرے ساتھ یہاں کے جو نون لی کے موجودہ کانسلر ہیں وہ میں ساتھ موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ یہاں پر تقریباً تین ہزار کے قریب فیملیز ہیں اور چار ہزار کے قریب ووٹ ہیں اور پڑے دکھئے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے لیکن جو اب کی جنریشن ہے وہ اس وقت یہاں پر جو داؤد کلونی کے ساتھ نیو کارنورٹ سکول سسٹم ہے وہاں پر ایڈیوکیشن حصل کر رہے ہیں یہ علاقے کے اندر تقریباً لوگ جو ہیں پڑے دکھئے کم ہیں جس کی ویسے جوب سرکاری کم ہیں جو یہاں کا جو صفائی کا محکمہ ہے فیصل آباد کا اس میں جوب کر رہے ہیں تو میں یہاں کے کونسلر ہیں ان سے پوچھتا ہوں جی سر نام بتائیے پہلے اپنا میرا نام جی آشک مسیح یہ آشک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ڈسپوزل بنا ہوئے یہاں پر تو اس کی ویضے علاقے میں کیا محول چل رہا ہے گندہ پانی گھروں کے اندر آ رہا ہے بہت پانی آ رہا اور بدبو نال سکول نال چرچ نال ساتھ گلیاں نے دو تین یہ ترقیباً داؤد کنونی کا کوئی چار ہیار دے قریب کار ہے اس داؤد کنونی دا چار ہیار ترقیباً کار ہے تے بورٹ جیڑا چار تو میں ہوتے بان دا میر بانی اسی تے اگے بھی بہت گورنمنٹ اگے اس گالدی التجاہ کیتی ہے کہ ایک گندے کھو جڑے نے چکے جان نال سکول ہے ادھر چرچے نال نال کار نے تسی موقع تے بیک ساکتے ہو اور کال تو پرسو اتھو آئے بھی نہیں بیکھا ٹھیک ہے ہنجی تے ساڑی دے گورنمنٹ اگے اے یہ کہ ایک گندے کھو جڑے نے باندو جان اے پانی تھا لے کر آنچے آنڈیا ویکھو ادھر جا کے دس انڈے نے کے سلاب آیا کنی بربادیوں ہونڈ رہی ہے تے جتے کو بچے نے اتھے پانی گندہ کھوان دا جڑا اوہ کارانچ وڑنڈیا اے میر بانی ہوئے گی گورنمنٹ اگے کہ اے بند ہو جانا جس طرح دو دا انہی تو مسئلہ شروع ہو رہا ہے تے جتے تو تاڑے کو تسی ووٹ لینڈ کی لوگاں کو تاڑے نمائن دے نال آئے سن تے کیا لوگاں ریکویسٹ نہیں کیتی کہ پہلے رموک کروا ہو کہ اے بماری ساڑے گلوں لاتھ جائے لیکن اس وقت پی ٹی دی گورنمنٹ سی پنجاب دی تو تسی پی ٹی دی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی دے ساڑی گالی نہیں نیا سوندہ پی ٹی آئی سوندہ پی ٹی دی گورنمنٹ بانگی پی ٹی آئی دے پی ٹی آئی دے نہیں اسی کیا ساکتے اسی کیا ساکتے کہ کافلیک دی جائے وزیراعالہ اسی پی ٹی آئی دے نہیں کیا ساکتے لیکن تسی ایزا کمیونٹی دے کے لیڈر بن کے تو ہی جا سکتے بلکل جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے وزیراعالہ کو بھی جانا پہ تو جا سکتے اور میر بانی ہوئے گی کہ اے ساڑے تو کتے نجات سانو مل جے تو بڑی میر بانی ہوئے گی لوگ جس طرح پانی کرانے پر جا رہے ہیں جو تو پانی استعمال کر دے رہے ہیں تو بچے آئی بیماری ہیں دے ریشو کنی کو زیادہ آ رہی ہے بھائی جانا ایتھے کو پین آلا پانی جیڑا ایتھو پین نہیں دیا کیا نا دا پانی مگا کے بچے آنو لوگ پیان رہے ہیں ایک ویکار جیڑا پانی نہیں اپنا پی رہے ہیں کیونکہ پانی تھا لے گندہ پانی بہت زیادہ گندہ ہونے تھے تو اسی ویکھیا ڈسپوزر جا کے کنی ایتھو باند ہو جاندہ سارا علاقہ ڈوب جاندہ جو پچھلے دن بارشا ہوں گیا تھا ایجر ڈسپوزر نال پلاڈ او سارا راوی دا مندر پیش کر رہے ہیں ایتھے تاکرہ آ گیا تھا دو گلیاں ویچا آ گئی ہیں پانی جیڑا گلیاں چاہ آ گیا تھا تاڑی آمدرخ تک کیمی ہوئی پھر آمدرخ تک زیسرہ انچا کر رہے ہیں کیا سارا چک کمی جان تے پھر جاؤ بھی چوندی یہ ہی ہو سکتا اور اسی دے پھر بھی بار بار کہنے آ جی گورنمنٹ دے گے کہ اے میر بانی کیتی جائے لاکھے ساڑے بچے ہیں سکول ہے چرچے عبادی ہے انہوں کسے خور جگہ دے منتقل کیتا جائے بابایی تسی کے اپیل کرنا چاہ رہے ہو مجزہ گورنمنٹ نو کی کہنا چاہ رہے ہو یہ انہوں ریموف کیتا جائے ہو ہاں جی یہ پٹے جان ناظرین آپ سیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے بزرگ بھی ہیں یہاں پر اور یہاں پر جو مجودہ سیاستدان ہیں اور انہوں نے اپیل بھی کی پچھلی گورنمنٹ کو بھی کہا گیا اور اب بھی پی ٹی کی گورنمنٹ بن چکی ہے اور اس وقت سی ایم جو ہیں پرویز لائی صاحب ہیں اور یہ ان سے اپیل کر رہے ہیں ایزا ٹیم لیڈر ہوتے ہوئے تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مجود ہیں بھائی اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے آپ یہاں کے ایلڈر بھی ہیں اور لوگ آپ سے ایک ادارش کرتے ہیں کہ اس کے لئے اپیل کریں جی بے شک یہ بہت ناغذار لمحات ہیں جب بارش ہوتی ہے خاص طور پر تب پچھلے دنوں میں جب بارش ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا کہ دریائے راوی یہاں دعوت کلونی میں آگیا ہے یعنی کہ لاہور کی دریائے راوی یہاں پر آگیا ہے بے شک بے شک ایسے ہی ہو رہا تھا اور ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈسپوزل کو یہاں سے ہٹایا جائے جس کی وجہ سے بدبو کی وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں تو حکومت وقت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ضرور 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 ان ڈسپوزل کو یہاں سے ہٹایا جائے گندگی اتنی بو آتی ہے کہ نیند نہیں آتی رات کو سائی رات جا کر گزار دیتے ہیں ہم لوگ چیز ہوئے کے کھلارتے ہیں دبارہ دیکھتے ہیں وہاں چیز نہیں ہوتی ہے چوری شکاری کا معاملہ ہے آن جی یہ بھی تحفظ نہیں ہے ہمیں ایلیو صاحب یہ بتائیے کہ جس وقت عبادت کا ٹائم پچھلے دنوں جب بارشے ہوئی ہیں تو لوگوں کو چرچ جانے کے مشکل ہو رہی تھی پانی جب آ گیا تھا جی بے شک لوگوں کو مشکل تو ہو رہی تھی لیکن ہمارا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کون ہم کو مشیقی محبت سے جدا کرے گا یہ ڈسپوزل بے شک پانی کھڑا ہوا تھا لیکن جو خدا سے پیار کرتے ہیں انہوں نے خداوند کے گھر کا رک کیا اور ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈسپوزل کو یہاں سے ٹایا جائے سمرنا چرچ اور پاکستان بشپ افتخار اندریاز صاحب اس کے فانڈر اور چیرمین ہے ناظرین سن سکتے ہیں جس طرح بشپ افتخار صاحب اندریاز صاحب نے جو نیو کورنور سکول بنایا اسی ایریے کے اندر اور یہی پر ایک چرچ بھی بہت خوبصور بنا دیا جن کے یہ ایلڈر بھی ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ چرچ کے ساتھ سکول بھی بنایا یہاں پر اور یہی کے جو لوگ ہیں جو بچے ہیں جو ان کے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اچھی سکولوں میں پڑھائی کروا سکے لیکن نیو کورنورنٹس سکول سکتے میں جب پڑھاتے ہیں بچوں کو تو وہاں پر عالی تعلیم مل رہی ہے بڑے کم پیسوں میں اور کچھ لوگ تو پیسے دے بھی نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہے ہی نہیں پیس دینے کے لیے بھی نہیں کتابہ بھی دینے بردی بھی دینے یعنی پورا خرچہ دینے فری جی ناظرین جس طرح آپ نے سنا ساری باتیں یہاں کے جو کلونی کے لوگ ہیں یوسی کے اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ خدارہ ہمیں اس گندے کموں سے نجات لوئے ہیں وہاں پر سکول کے بچے کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں نے جب اپنا پروگرم یہاں پر کیا میرا شہر میرے لوگ وہاں پر یہی اپیل کر رہے ہیں لوگ کہ خدارہ یہاں پر جو گندے ڈسپوزل پمپ ہیں ان کو ختم کیا جائے کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہم پانی استعمال کر رہے ہیں وہاں پر گندہ پانی آ رہے ہیں اور لوگ بیماری کو شکار ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے لوگ جب پانی جب زیادہ آ جاتا ہے پچھے دنوں بارشے بھی ہوئیں اگر جس طرح آپ سن سکتے ہیں کہ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے اسی حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے ڈسپوزل کا جب پانی باہر آتا ہے تو یہ سارے کا سارا علاقہ ٹوب جاتا ہے یعنی کہ لاہور کی جو راوی ہے وہ فیصلہ آباد دعوت کلونی کے اندر خدارہ اس حافظ سے ان کی بھی جان چھڑائیں سکول کی تو چھڑوانی ہیں ان لوگوں کی بھی جان چھڑوائیں اور اس گنڈے ڈسپوزل کو جی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر سوتے نہیں ہے بدبو آتی ہے گنڈے ڈسپوزل کو یہاں سے ہٹائیں اور یہ لوگوں کی بھی اپیل ہے پھر ملیں گے نئی ٹوپے کے ساتھ مجھے اور کیمرمنٹ تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ